ہر کسی کی پرسنیلٹی یعنی خوبصورتی اس کے سر کے بالوں سے کئی گناہ بڑھ جاتی ہے آج کل کا جو اسنطلیت خانپان ہے تناوری جندگی ہے دھول مٹی پردوشن اور کیمیکل والے پروڈکٹ جو ہم سر کے بالوں پر یوچ کرتے ہیں اس سے بالوں کا دم نکل جاتا ہے وہ روکھے بے جان اور جھڑنے لگتے ہیں یہاں پر میں آپ کو تین ایسے آئل بتاؤں گا جو کی آپ کی بالوں کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر پائیں گے تین طرح کے کون سے وہ آئل ہیں جو آپ کو لگانے چاہیے اپنے خوبصورت بالوں کو بچانے کے لیے دوستو یہ بہت ہی آسان ہے اور آپ کو کسی بھی پارلر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تین طرح کے جو آئل ہوتے ہیں ہیئر آئل ان کا اپیوگ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں مارکٹ میں مل جاتے ہیں اور آپ وہاں سے خرید کے ان کو بالوں پر اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلا آئل ہے آلیو آئل آلیو آئل جو ہوتا ہے پوسک تکتوں سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ بالوں سے جڑی ہوئی کئی سمسیاؤں میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے ایسا بھگیانک سود میں جکر بھی ملتا ہے آلیو آئل کو جیتون کا تیل بھی کہتے ہیں جیتون کا تیل بال جھڑنے بالوں کو دو موہے ہونے کی سمسیہ اور ہیئر ڈیمیج میں کافی زیادہ لابکاری ہوتا ہے دوسری طرح کا جو آئل ہوتا ہے وہ ہے آلمنڈ آئل بادام کا تیل بھی بالوں کے لئے اچھا مانا جاتا ہے اس میں ایک فیٹی ایسیڈ بیٹمین ہوتا ہے جو کی بالوں کے لئے کافی اچھا مانا جاتا ہے فیٹی ایسیڈ بیٹمین سے بالوں کو بڑھنے میں کافی زیادہ مدد ملتی ہے اور بال مجبوط بھی ہوتے ہیں تیسرا جو آئل ہے وہ ہے ورجن کوکونٹ آئل بالوں کے لئے ورجن کوکونٹ آئل کو بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہائی کلاس کے بیوٹی پالر میں یوج کیا جاتا ہے یہاں بالوں کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور اس میں فیٹی ایسٹ کے ساتھ بیٹمین اور کھنیز بھی ہوتے ہیں جو بالوں کو پوشن دینے کا کام کرتے ہیں اور بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے ساتھ سورکی پرابیگنی کرنوں سے بھی بچاتے ہیں یعنی گرمیوں میں بھی آپ کو بالوں کی سیفٹی کیئر کرتے ہیں تو یہ تین طرح کی آئل ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں مارکٹ میں مل جاتے ہیں اس طرح کے جو تیل ہوتے ہیں یہ تیرو ترے کے یہ بالوں کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں ریڈیو اچھے لگئے ہیں تو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب